دعو مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو جو جوا کھیلتا ہو جو شراب پیتا ہو جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھر لیتے ہوں گے اور یہ تو دنیا ہے دنیا یہ تو دنیا ہے یہاں تو موج مصفی میں گزار رہے ہو جب قبر میں جاؤ گے قبر میں جاؤ گے میرے بھائی اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنہ دے جاؤ گے کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا بڑے بڑے طاقتور بڑے بڑے علم والے بڑے بڑے ڈگری والے بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بچتی تھی جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بچتی تھی جن کے لیے بڑے بڑے ڈگریوں کے علانات ہوتے تھے جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا دبا کر کے چلے گئے انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا باپ تو بھی گیا اببا تم بھی گئے بیٹو تم بھی گئے یار دوست دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیسیت کیا ہوگی امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی مجھے بتاؤ اکیلے حضور قبر میں بچانے کے لیے آگئے میرے امام کہتے ہیں ماں جب ایک لوٹے کو چھوڑے آآ کہہ کے بلاتے یہ ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں بندے کو مرکد میں تھپک کر میٹھی نین سلاتے یہ ہیں تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پلاتے یہ ہیں کسر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں انہ آتے انہ کل کو سر ساری کسرت پاتے یہ ہیں یہ میرے نبی کے شانے میرے نبی کا مقام ہے اب مسلمانوں سوچو جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں سیدہ عائشہ کے گھر میں جے وہ ریشم کے پردے دیکھ کر ان کے گھر سے مو پھیر کر چلے جاتے ہیں اب بتا حضور قبر میں تشریف لائے آپ کو نمازی نہ پایا آپ کو روزے دار نہ پایا آپ کے چہرے پہ داڑی نہ پایا اور ناراض ہو کر قبروں سے مو پھیر کر چلے گئے بتاؤ کیا ہو کس کو آواز دوگے کس کو پکار ہوگے یہاں جو دھتنگ آپ کی چل رہی ہے وہاں کوئی دھتنگ چلے گی نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی وہاں تو قبر میں بے بسی بے بسی ہوگی اگر ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا راہ پرخان ہے کیا ہونا ہے پاو افگار ہے کیا ہونا ہے ہم تو جب سنتے کہ قبر میں حضور آئیں گے تو اچھلتے ہیں کبھی یہ بھی سوچا ہم حضور آئیں گے اور ہم جیسے نہ ہنجاروں پر نظر پڑی اور اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے ان کی رحمت سے تو ایسا نہیں لیکن ان کی غیرت سے ڈر لگتا ہے جگر مراد آبادی نے کہا تھا اس امتِ آسی سے نہ مو پھیر خدایا نازک ہے بہت غیرتِ سلطانِ مدینہ بہت نازک ہے ان کی غیرت اگر مو پھیر کر قبر سے چلے گئے تو کتنی بربادی ہوگی کتنی تباہی ہوگی میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ہم حضور کا سامنا قبر میں کیسے کریں گے کیا گناہ نہیں کیا کیا جرم نہیں کیا کیا پاپ نہیں کیا حضور کا سامنا کیسے کریں گے سرکار گوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی جو محبوبِ سبحانی تھے جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضور کے دربار میں ان کی کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی بس کھڑے ہو کے سلام کیا اور سلام کر کے ہڑ گئے یہ کہتے ہوئے اللہ ان کے ست کے میری مغفرت کر دے حضور کے سامنے کھڑے ہونے کی گوث پاک کا ہمت نہیں کی پتہ نہیں کہاں تک یہ بات درست ہے ہمارے بہت بڑے عالم دین نے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی آزم کے بارے میں مجھے بتایا کہ جب مفتی آزم سے کسی نے کہا کہ سرکار کی سنیری جالیاں کتنی خوبصورت ہے نہ تو مفتی آزم نے کہا ہم نے بھی سنا ہے کہ بہت خوبصورت اور نورانی جالیاں ہیں تو کسی نے کہا حضور آپ تو دو دو مرتبہ مدینہ شریف گئے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی سنا ہے اور آپ مہینوں مہینوں مدینہ منورہ رہے تو مفتی آزم نے فرمایا سنیری جالیوں کے سامنے میری جانے کی حمد نہیں ہوتی تھی کہ حضور کو کیا مو دکھاؤں گا اپنے وقت کا کتب مفتی آزم عالم اسلام وہاں مو دکھانے کی حمد نہیں کر رہے گوہ سے پاک وہاں کھڑے ہونے کی حمد نہیں کر رہی یہ عدب ہے ڈاکٹر اقبال سے کسی نے کہا اقبال تم جرمنی تک جاتے ہو برطانیہ تک جاتے ہو مدینہ کیوں نہیں جاتے تو اقبال نے کہا جا سکتا ہوں جانے کا شوق بھی ہے لیکن حمد نہیں پاتا کیونکہ حضور کو جا کے مو کیا دکھاؤں گا پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اب بتاؤ جب اتنے بڑوں پڑوں سے مو پھیرا جا سکتا ہے تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے ہم سے مو پھیر لیا ہے اور جس سے حضور مو پھیر لے اللہ کی رحمت اس سے مو پھیر لیتی اور حضور علیہ السلام جس کی طرف رخ کر لے وہ پاپی نہیں رہ جاتا وہ گنے گار نہیں رہ جاتا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی نظر کرم کے مستحق بننا چاہتے ہو یا حضور علیہ السلام مو پھیر لے کس پہ راضی ہو آپ کی مرضی ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور مو پھیر لے فجر میں سوتے رہیے ہم کچھ نہیں کہیں تاش کے پتے کھیلتے رہیے ہم کچھ نہیں کہیں کانوں میں ایر فون لگا کے گانے سنتے رہیے کچھ نہیں کہیں گے جو کرزی کر لو قوت القلوب میں شیخ ابو طالی پک کی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے یہ تصوف کی اولین کتاب ہے اولین کتاب ہے تصوف کی شیخ ابو طالی پک کی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹا یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات پر سو نہیں سکتا وہ یا تو عبادت کرے گا یا تو وہ دروت پڑے گا یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا یا تو حضور کے لئے روئے گا یا تو حضور کے لئے آسو بہائے گا اب مجھے بتاؤ آقا خوش فرمارے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے فجر کی نماز رات تو نہیں ہوتی علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے جو رات کو سوئے رات میں عبادت میں کرے حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعویٰ میں جھوٹا ہے جو صبح وہ فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون بھو گا آپ کہتے ہیں مولانا تلوارے چل رہیے ہم برباد ہو رہے ہیں ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دیں میں نہیں میری اوقات میں تو تم سب میں زیادہ گرہ بڑھا ہوں لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دیں فجر میں کیوں نہیں اٹھتے نین نہیں کھلتی ٹرین پکڑنے کے لئے نین کھلتی ہے فلائٹ پکڑنے کے لئے نین کھلتی ہے چھہ ہزار اور آٹھ ہزار کی نوکری پہ جانے کے لئے نین کھلتی ہے اور حضور کی آنکھوں کی تھندک کے لئے نین نہیں کھلتی بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز تین بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں دس بجے اٹھ نہیں سکتے جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کہ اس سے مو پھر لیں وہ قوم کیسے ترقی کرے گی اس طرح کے ایک نہیں ایک ہزار جلسے کر لو کامیابی نہیں مر سکتی اگر کامیابی چھاتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے ارے انسان تو انسان ہے اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دے تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ اہد اس سے محبت کرتا ہے میں اہد سے محبت کرتا ہوں یہ جنت میں جائیں پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر ستون ہنانہ کو ایک درخت کے سوکھ ایک تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر ان کی نظر کی بات ہے لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے جس پہ نظر پڑتی ہے فی وہ مجرم نہیں رہ جاتا میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں ایک دلیل یہ بھی دے دوں قطبو لقطاب سرکار قطبو دنب اختیار کاکی کہتے ہیں اکثر گریب نماز آگ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے جب گریب نماز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں نگاہ رسول سے محروم کر رہے ہیں سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں یہ آپ پرے آپ جانے اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے باتیں بہت کہنے کو یاد آتی ہیں لیکن اگر میں گفتگو توویل کرتا ہوں تو ایک صاحب باقی ہیں شاہر صاحب وہ محروم رہ جائیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے دس منٹ کی تقریر بڑھ جانے سے کسی کا حق میں اپنے ہاتھ میں لے لوں اس لیے کہ اچھی گفتگو کے لیے دس منٹ ہی کافی ہے